السلام علیکم نی فیملی آج ہم آپ کو مزیدار سا سوجی کا ٹکڑیوں والا حلوہ بنانا سکھائیں گے اور حلوہ بنانا سکھائیں گے اس طرح چاہے تو آپ اسے نرم بنا لیں چاہے بنا لیں کڑک سخت والا حلوہ دونوں طریقے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے ایک ہی ویڈیو میں دیکھ کر آپ دونوں طرح کا حلوہ بنانا سیکھ جائیں گے تو اس کے لئے ہم نے تین کپ سوجی لی ہے سوجی کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے تاکہ سوجی بلکل صاف ستری ہو جائے تو اس طرح آپ بھی حلوہ بنانے کے لئے فرش سوجی لیجئے سوجی چھان کے ایک سائٹ پر رکھ لی ہے اور یہ لیا ہے چار ٹیبل سپون گھی میں دیسی گھی لے رہی ہوں آپ دوسرا گھی بھی لے سکتے ہیں آئل استعمال نہیں کیجئے یہ گھی میں مزیدار حلوہ بنتا ہے گھی کو کریں گے گرم اور جیسے گھی گرم ہو جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے سوجی سوجی کو ہم نے بہت ہی ہلکی آنچ پر مسلسل چلاتے ہوئے بھوننا ہے ہلکی آنچ پر بھونیں گے تو سوجی جو ہے اس کا کلر زیادہ براؤن نہیں ہوگا لیکن یہ بھون جائے گی اور بہت اچھی سی اس میں سے سندھی سندھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تیز آنچ پر بھونیں گے تو سوجی کا کلر جلدی چینج ہو جائے گا لیکن اس میں سے وہ بھونی ہوئی خوشبو اور جیسے وہ ٹیسٹ ہے جو ہلوے میں آتا ہے ہلکی آنچ پر بھوننے سے وہ نہیں آئے گا تو آپ نے مسلسل اس کو ہلکی آنچ پر بھونتے رہنا ہے دس منٹ تک اسے بھوننا ہے اچھی طرح ہلاتے جلاتے ہوئے یہ سوجی بھون رہی ہے اور اس نے دیر میں ہم ایک ضروری کام کر لیتے ہیں وہ کام یہ ہے کہ کسی ٹری میں جس میں ہم نے اس کو جمانا ہے تھوڑا سا گھی ڈال کے اچھی طرح سے ملنا ہے اور پھر اس کو ایک سائیڈ پر رکھنا ہے گھی میں اچھی طرح مل رہی ہوں اور یہ ہیں تھوڑے سے بادام جو ہم نے کاٹے ہیں ہلوے کے لیے ان میں سے تھوڑے سے میں اس ٹری میں نیچے ڈال دوں گی تاکہ نیچلی سائیڈ پر بھی جب ہم ٹکڑیاں جمائے تو اس میں آلمنٹ یعنی جو بادام ہے وہ تیکھنے کو ملے اور ٹکڑیاں کٹ کے خوبصورت لگے تو یہ ہم نے ایک سائیڈ پر کر لی ہے سوجی ہماری آستہ آستہ بھون رہی ہے ٹری کو ہم نے پہلے اس لیے گریز کر لیا ہے کہ جب یہ ہلوہ بالکل تیار ہوتا ہے تو اسے فوراں سے سانچے میں ڈالنا ہوتا ہے اگر فوراں سے سانچے میں نہیں ڈالیں تو یہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کی مناسب ٹکڑیاں نہیں کرتی دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کوکنٹ پیسا ہوا کوکنٹ ڈال رہی ہوں ایک کپ کوکنٹ سے بھی سوجی میں بہت اچھا سا ذائقہ اور خوشبو آ جائے گی اور یہ جو ٹکڑیوں والا حلوہ ہے بہت اچھا سا بھون جائے گا اسے ہم پانچ منٹ تک بھونیں گے مسلسل چلاتے ہوئے تو جو کوکنٹ ہے وہ بھی اپنا آئل جو ہے وہ ریلیز کرے گا اب ہم کیونکہ بغیر چاشنی کے یہ بنا رہے ہیں تو پیسی ہوئی دو کپ چینی میں اس میں ڈال رہی ہوں چینی آپ اپنی پسند سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس پیسی ہوئی چینی کو بھی میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور یہ مکس کرتے کرتے ہی سوجی میں حل ہو جائے گی کیونکہ یہ پیسی ہوئی ہے اس میں خوشبو کے لئے میں ڈال رہی ہوں الائچی پاورڈر ہاف ٹی سپون اگر آپ کے پاس الائچی پاورڈر نہ ہو تو آپ چینی کے ساتھ ہی دو تین الائچیوں کو پیس لیں اور اس کا آٹومیٹکلی پاورڈر بن جائے گا وہ اس کے اندر شامل کر لیں اب بھون چکا ہے یہ اس میں ڈالتے ہیں گھی پہلے میں نے چار چمچ ڈالے تھے اور تین چمچ میں اور ڈال رہی ہوں یہ میں اس لئے ڈال رہی ہوں کہ اگر آپ سوفٹ حلوہ چاہتے ہیں تو یہ ڈالیں ورنہ نہیں ڈالیں ورنہ اتنا ہی جو گھی ہے وہ کافی ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی ڈیڑھ کپ دودھ آپ اس کی جگہ پر پانی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے حلوہ نرم رکھنا ہے تو ڈیڑھ کپ ڈالیں اگر آپ نے حلوہ سخت رکھنا ہے کڑک والا بنانا ہے تو ایک کپ کافی ہے اب فلیم کو کر دیں گے ہائی اور اسے کپ کریں گے لو فلیم پہ بالکل نہیں پکانا ہے اگر لو فلیم پہ پکایا تو سوجی کا جو دانہ ہے وہ پھول جائے گا اور یہ نارمل عام حلوے کی صورت اختیار کر جائے گا ہمیں اسے جلدی جلدی کپ کرنا ہے اور یہ دیکھیں چند ہی منٹوں میں یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا پہلے اس میں بابل اٹھیں گے پھر یہ اور زیادہ گاڑا ہو جائے گا بھونتے بھونتے اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے اور پکاتے رہنا ہے زیادہ دیر نہیں لگے گی اور یہ جلد ہی لیکوڈ جو ہے وہ گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں کیسا ہو رہا ہے اور یہ کنارے چھوڑنے لگا ہے لیکن ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ ہم اسے جمعیں اسے تھوڑی دیر اور پکانا ہے پکاتے چلے جانا ہے ہلاتے چلے جانا ہے ہلانا نہیں چھوڑنا ہے ورنہ یہ نیچے لگنے کا اس کا اندیشہ ہوگا تو یہ دیکھیں اب ہمارا ہلوہ جو ہے وہ کافی گاڑا ہو گیا ہے برطن کو بھی چھوڑ رہا ہے اور اب اس کے اندر جال بھی بننے لگا ہے ایسے لگے گا کہ جیسے پھٹا پھٹا سا ہے اور جیسے خمیرہ آٹا ہوتا ہوتا نا ایسے تو یہاں پر کوکنگ کر دیں گے بند اس کے تیار ہونے کی ایک اور نشانی میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں چمچ پر یہ ایسے ٹھہر رہا ہے اور گر نہیں رہا تو اب اس کو جلدی سے یہ جو ہم نے ٹری گریز کر کے رکھی تھی اس میں ڈالیں گے اور جلدی جلدی پھیلا دیں گے اب ہم نے دیر بالکل نہیں کرنی ہے اگر ہم اس سٹیج پر لیٹ ہوں گے تو ہمارا ہلوہ جو ہے وہ صحیح طرح جمعے گا نہیں اور ہم پروپر اس کی ٹکڑیاں نہیں کار سکیں گے اور یہ دیکھیں برطن بالکل صاف آرام سے سارا ہلوہ ٹری میں شفٹ ہو گیا ہے اور اس کو بھی ہم نے اوپر سے چمچے سے تھپ تھپ آ کے ساری طرف سے لیول کر لیا ہے اب ہم اس پر وہ جو کٹے ہوئے بادام تھے باقی کے وہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کر لیں گے بادام ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہلا کے چاروں طرف سے سٹ کر رہی ہوں میں یہ دیکھیں بادام ڈال لیے ہیں بادام ڈالنے کے بعد ایک بار پھر سے ہم چمچے کی مدد سے اوپر سے ہلکا ہلکا ٹیپ کریں گے تاکہ بادام جو ہیں وہ گیلے ہلوے میں تھوڑے تھوڑے سے پیوست ہو جائیں اور پھر یہ اکھڑے نہیں جب ہم اس کی ٹکڑیاں کاٹے تو اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پر مکمل تھنڈا نہیں ہونے دینا جب یہ نیم گرم سا ہو تب ہی اس میں کٹ لگا لیں گے کٹ آپ اپنی مرضی کے مطابق لگائیں چھوٹے بڑے اور شیپ بھی تو کٹ میں بتا رہی تھی کہ جب نیم گرم ہو تب ہی لگا لیں اگر یہ مکمل تھنڈا ہو گیا تو پھر اس میں کٹ نہیں لگیں گے اگر آپ نے کڑک ہگلوہ بنایا ہوا ہو تو ورنہ اس میں کٹ بعد میں بھی لگائے جا سکتے ہیں تو اس طرح میں نے ڈائمنڈ شیپ میں کٹ لگا لیے ہیں اور اس کو اب مکمل تھنڈا ہونے تک ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آج کی ریسی پہ پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل نہیں بھولئے گا یہ دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد آسانی سے چھوٹے کی مدد سے میں نے اس میں سے ٹکڑی جو ہے وہ نکال لی ہے بہت سوفٹ اور مزیدار سا جو ٹکڑی والا حلوہ ہے سوجی کا وہ ہو گیا ہے تیار آپ بھی ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت آسانی سے نرم یا کڑک جیسا بھی چاہیں سوجی کا ٹکڑی والا حلوہ گھر پر بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں ہماری بتائی ہوئی ٹپس کو یاد رکھئے گا سوجی کو مسلسل ہلکی آنچ پر بھوننا ہے کم از کم پندرہ سے بیس منٹ اور اس میں گھی اور دودھ کم رکھنا ہے اگر کڑک حلوہ بنانا ہے نرم ٹکڑیاں بنانی ہے تو پھر اس میں دودھ اور گھی جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنا ہے اور فوراں سے جمانے کے لیے پہلے سے ڈری کو تیار رکھنا ہے تھانکس فور واجنگ